بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیدیہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہی جب آپ کی آنکھ کھلے اپنی انگلیوں کے پوڑوں پر یہ جو پوڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پوڑوں پر اگر آپ یہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو شام تک اتنا ریزت کتاب فرمائیں گے آپ خود پریشان ہو جائیں گے یعنی ریزت کے امبار دولت کے امبار لگانے کا یہ عمل ہے اپنی اس ویڈیو پاوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں اور آل نوٹفیکیشن کا بٹن لازمی استعمال کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہیں اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھی انداز سے دیکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیو اگر آپ اپنا نام خاص دعاوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمیٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے مطالق بھی آپ کی ضرور بزرور رہنمائی کریں گے اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں تو آپ صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں میرے پیارے اور محترم بھائیو قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پیاری صورت صورہ رحمان یہ اللہ رب العزت کی بہت ہی پیاری صورت مبارکہ بڑی پیاری صورت مبارکہ ہے آئیے آپ کو اس کے چند فضائل سناتا ہوں حضرت علی المرتضی شیر خدا کردم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہے ایک خوبصورتی ہے اور قرآن کی خوبصورتی قرآن کی زینت صورہ رحمان ہے میرے پیارے اور محترم بھائیو مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چند وجہ سے صورہ رحمان کو قرآن کی دلہند زینت فرمایا گیا ہے اس صورت میں اللہ تعالی کی ذات اور صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے اس صورت میں جنت کی حوروں ان کے حسن و جمال ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں اس صورت مبارکہ میں فَبِعَيْا عَلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُكَزِّبَانَ اکتیس جگہ ارشاد ہوا ہے اس سے صورت کی زینت زیادہ ہو گئی یہ مرآت المناجی کے اندر مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بات کو نکل کیا ہے حضرت فاطمہ زہرہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ حدید سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکی پکارا جاتا ہے شعب العیمان کی حدیث پاک ہے میرے پیارے مہترم بھائیو اس صورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے مروی ہے حضرت قیس بن آسم من کری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المسلیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارد کی یا رسول اللہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑی تو اس نے ارد کی اسے دوبارہ پڑیے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر تین مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا سورہ رحمان سن کر اس نے ارد کی خدا کی قسم یہ صورت بہت ہی خوبصورت ہے اس میں بہت حلاوت ہے اس کا نیچے والا حصہ سبز ہے اوپر والا حصہ پھلدار ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں تفسیرِ قرطبی کے اندر یہ بات ہے اب میرے پیارے محصرم بھائیو وہ کلمات میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کلمات کے ہیں وہ اسی صورت مبارکہ جس کی ابھی آپ کو فضیلتیں سنائی ہیں اسی صورت مبارکہ کے وہ کلمات ہیں جب آپ کی آنکھ کھلے صبح تو آپ اول اور آخر تین تین دفعہ درودِ عبراہیمی پڑھیں اور درمیان میں اپنی دونوں ہاتھ کے انگلیوں پر بائے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے شروع کریں پھر دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر آئیں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں سے شروع کریں پھر بائے ہاتھ پر آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کلمات کو پڑھیں اللہ رب العصد انشاءاللہ العزیز آپ جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی اللہ تعالی بہترین قسم کا سبب بنا کر اللہ تعالی آپ کو اتنے پیسے عطا فرمائیں گے اللہ رب العصد کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بے شمار مال و دولت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا سچا پکاش کے رسول بنائے آمین بجاہین نبی جلامین وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ